پھر اس کے بعد تیسری بات انہوں نے اپنے لوگوں سے مخاطب ہو کر بتایا کہ قرأتم کتاب اللہ ولم تعملو بھی کہ تم لوگوں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تو ہے مگر اس پر عمل نہیں کر رہے ہو آج واقعی ہمارے لوگ بھی ہم مسلمان بھی یقیناً قرآن مجید پڑھتے بھی ہیں تو بہت کم پڑھتے ہیں رمضان رمضان میں پڑھنے والے تو کروڑوں مسلمان ہیں پابندی کے ساتھ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن مجید کا حصہ پڑھنا چاہیے ایسے مسلمان آپ کو گنے چنے ملیں گے معاشرے میں پابندی کے ساتھ جو روزانہ قرآن مجید پڑھنے والے ہوں بہرحال قرآن مجید پڑھنا تو دور کی بات یہاں ہمارے پاس قرآن پر عمل کرنا تو دور کی بات قرآن مجید پڑھنے والے مسلمان بھی بہت کم ہم کو ملتے ہیں لیکن انہوں نے یہی بات بتائی کہ تم لوگ قرآن تو پڑھتے ہو اللہ کی کتاب کو پڑھتے تو ہو مگر اس پر جیسے عمل ہونا چاہیے ویسا عمل نہیں ہے حالانکہ قرآن کے اتارنے والے نے قرآن کس لیے اتارا یہ خود اللہ تعالیٰ خود کہتے کہ یہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے بڑی ہی بابرکت کتاب ہے اس کے اتارنے کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب اس لیے ہم نے اتاری ہے تاکہ سارے لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں تدبر کریں صرف مسلمان کی بات اللہ تعالیٰ نہیں بتاتے ہیں بلکہ دنیا کے سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ کتاب اس لیے اتاری گئی ہے تاکہ دنیا کے سارے لوگ اس کتاب میں غور کریں اس کی آیتوں پر غور کریں وَلِيَتَذَكَّرَ أُلُّ الْأَلْبَابِ اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقل و دانش کی نعمت سے نوازا سمجھ کی نعمت سے نوازا تو یہ بندے اس کتاب کی آیتوں میں غور کرنے کے بعد اس سے نصیحتیں حاصل کریں تو یہ تیسری بات انہوں نے بتائی لیکن آج ہم لوگوں کا حال قرآن مجید پر عمل کرنے کا بلکل وہی ہے جو کہ قرآن نے نقشہ کھینچا کہ قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا کہ کل قیامت کے دن نبی اللہ تعالیٰ کے پاس یہ بیان دیں گے کہ میری قوم نے اس قرآن کو محجور بنا دیا چھوڑا ہوا پوری طریقے سے اسے پیٹ پیچھے انہوں نے چھوڑ دیا پیٹ پیچھے چھوڑنے کا بہت ہی بہترین مطلب آج ہمارے اپنے لوگ کیا نکال لیتے ہیں کہ قرآن کسی کی پیٹ کے پیچھے نہیں ہونا چاہیے بس یہ جو نہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پیٹ پیچھے نہیں ہونا چاہیے کتنا آسان مطلب دیکھئے کہ ہمارے لوگ نکال لیتے ہیں حالانکہ قرآن کو پیٹ پیچھے چھوڑنے کا مطلب کیا ہے قرآن کی تعلیمات کو اپنے پیٹ پیچھے چھوڑ دینا اور اس پر عمل پیرا نہ ہونا یہ ہے قرآن کو پیٹ پیچھے چھوڑنے کی بات ورنہ کوئی آدمی کسی کی پیٹ کے پیچھے بیٹھ کر قرآن پڑتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کوئی ممانعت نہیں ہے جی تو بہرحال یہ تیسری بات انہوں نے بتائی پیچھے چھوڑنے کی